تارر صاحب پہلے تو یہ عظم استحکام کی نویت کیا ہوگی پہلے تو اس کی وضاحت کر دیں کیا فوج جائے گی کومبنگ آپریشن کرے گی پورے لاکے خالی کرائے گی یا رد الفساد کی ایکسٹینشن ہوگی کیا شکل کیا ہے اس کی دیکھئے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اس وقت پہلے نو گو ایریاز ہوتے تھے جو مقامی لوگ ہیں ان کی نقل مقانی کروائی جاتی تھی ان کو کسی اور سیف مقام پہ منتقل کیا جاتا تھا محفوظ مقام پر اور پھر آپریشن ہوتا تھا اب ایریاز سارے کلیر ہیں مگر ایک نریٹیو آیا ہے ایک پولیسی آئی ہے ایک سوچ آئی ہے جس کا نام ازمی استحکام ہے جس کے تحت ہمیں ان کے سہولتکاروں کو ان کے بیانیے کو ان کے سلیپر سیلز کو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اڈریس کرنا ہوگا آپ کے علم میں ہے کہ نیچنل ایکشن پلان دوزار چودہ آن ورڈز بڑی خوش اسلوبی سے چلا دوزار اٹھارہ میں پھر اب یہ جو بات کر رہے ہیں میرے تو استاد ہے میں تو عدی عدب میں رہ کے ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ایک لیڈر آیا جس نے طالبان جو ہیں ان کے لیے ایک سوف کارنر وہ رکھتے تھے انہوں نے طالبان کو سوات میں بسایا آکے اور ان کی پھر انگریس ہوتی گئی اور انہوں نے آکے جو ہے وہ ایک تباہی بربادی مچا دی جنہوں نے بھی بند لوگوں کو چھوڑا گیا نہیں آپ یہاں تک دیکھیں کہ صدارتی جو ایک پارڈن ہوتا ہے پارڈن دیا گیا پریزیڈنشل پارڈن دہشت گردوں کو دیا گیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ مل کے یہ کام کر رہا تھا تو مجھے بتائیے آج جب لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ دار تھی بلکل ہوں گی عمران اکیلا یہ فیصہ نہیں کرتا اس پر پولٹیکل لیڈرشپ کو اپنی رول دکھانا تھا نہیں دکھایا اس پر پولٹیکل اونرشپ تھی ان کے لوگ ٹاک شوز میں آکے تالبان کو ڈیفینڈ کرتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں کسی سے ڈرتا ہوں یہ تب تالبان کے سمپتائیزر تھے یہ آج بھی ان کے سمپتائیزر ہیں یہ واپس لائے ان کو بسایا ان کے پارڈنز گرانٹ کیے ان کو جیلوں سے رہا کیا آج جنوبی خیبر پختونخواہ میں کس کی حکومت ہے رشام کو ٹول ٹیکس کون کلیک کرتا ہے ناکے کون لگاتا ہے پتا کروائیں آپ کو پتا لگ جائے گا لیکن کیا جنوبی کے پی جو ہے وہ اس اپریشن کا ایک فوکس دے ریا یہ ایک سوال ہے جو بار بار کے پیسے آ رہا ہے یہ تو بلکل بات تیہ ہے کہ وزیراللہ خیبر پختونخواہ نے بھی اس کی نشان دہی کی اور جب عزم استحقام کی بات ہوئی ہم اس کو انڈوس کرتے ہیں چاروں وزیراللہ موجود تھے سی ایم جی بھی موجود تھے اے جے کے کی ریپزینٹیشن موجود تھی تو یہ ایک اوورال بیانیاں ہے جس میں انٹیلیجنس بیسٹ کیا جنوبی کے پی فوکس ہوگا اس میں کیونکہ وہ ہے ٹربلڈ ایریا دیکھیں بالکل ہوگا اور ہونا بھی چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں پہ آبیسی توجہ زیادہ ہوگی یہ کیا ہے جیسے ایسا ایف سی تھا انویسمنٹ کے لیے کراس بارڈر مومنٹ ہوتی ہے فانستان والی راستے سے لوکل لوگوں کو اب تو بارڈ کافی لگ گئی ہے بارڈ کے باپ جود ہو رہی ہے بارڈ is not success story بارڈ کے اوپر کچھ کام کرنے لوگ اندر آتے ہیں ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں روزانہ یہ جو ہم شہاتیں اٹھا رہے ہیں پانچ پانچ چھے چھے لوگوں کی ہمارے بچے ہیں بیٹے ہیں ہمارے اسی لیے ورہی ہے کہ بارڈ is not success story دیکھیں اب ادھر بھی امیجز لیے جا رہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ایشو کو اڈریس کرنے کے لیے whole of the government approach چاہیے تھی یہ کیوں بنا ایپیکس کمیٹی کیوں بلائی گئی نیشنل ایکشن پلان کی کہ تمام سٹیک ہولڈر تمام law enforcement ڈیا ای خان میں آپریشن کی کیا شکل ہوگی میں تھوڑا سا یہ آپ سے وضع چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک particular area جہاں آپ کو ایڈریس کرنا دیکھیں جہاں جہاں یہ مسئلے ہیں وہاں specifically ایڈریس کیا جائے گا مگر میں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو overall policy یہ ہے کہ دیکھیں فوج area clear کرتی ہے اس کے بعد پھر وہاں پہ infiltration مسئلہ کیا ہے ہم نے یہ ایپیکس کمیٹی کیوں بلائی نیشنل ایکشن پلان کی کہ تمام انٹیلیجنس ادارے تمام law enforcement agencies تمام civil administration وہاں موجود تھی وزراء اللہ موجود تھے کہ اب یہ cohesion چاہیے عظم استحقام اس چیز کا نام ہے کہ اب مل جل کے جنوبی ازلا میں فوج operation کرے گی hold کرے گی اور اس کے بعد جو local law enforcement ہے اس کو اپنٹر کریں گے یہی 3 pronged ہوں گے جو عظم استحقام کی spirit ہے کہ اب مل جل کے ہوگا اس میں پولیس بھی کردار ادا کرے گی اس میں باقی ادارے بھی کریں گے یہ مل جل کے lead role کس کا ہے فوج کا دیکھیں اس میں lead role جو ہے وہ apex committee کا ہے apex committee کے تحت پھر roles define ہوں گے آپ کو میرے خیال میں کچھ اسلاح میں فوجی operation دوبارہ کرنے آپ کو اس کی ownership لینی ہے تو آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا دیکھیں بالکل وہ قوم کو بتائیں گے جنوبی ازلا کے اندر آپ کو فوجی operation کرنے ہیں وہاں hold کرنے ہیں آپ نے پھر local law enforcement کو سندھ کرنا ہے دیکھیں اس میں مقامی لوگوں نے بھی کردار ادا کرنا ہے پولیس نے بھی کرنا ہے انٹریجنس اداروں نے بھی کرنا ہے فوج نے بھی کرنا ہے یہ whole of the government approach لیس لیے گئی ہے کہ once and for all اس منس کو جو ہے وہ root out کیا جائے اس کو جڑ سے کہتے ہیں کرتے نہیں